اور اس بیچ وارزون سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے یکرین سے جنگ کے بیچ روس کی طرف سے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے روس نے تین یکرینی ایسیو ٹونڈی سیون ایس فائٹر جیٹس مار گرائے ہیں اس بات کا دعویٰ روس کی طرف سے یکرین کے تین ٹرون بھی مار گرانے کا دعویٰ روس کر رہا ہے نکولیف کے گورنر نے دو جیٹس مار گرانے کی پشتی بھی کی ہے تو جیسے جیسے یدھ آگے بڑھ رہا اور بھی زیادہ بھیشن ہو رہا ہے ریشین پریسیڈن پتن بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر یدھ روکنا ہے تو ان کی ہر شرط یکرین کو ماننی ہوگی جبکہ زلنس کی نیٹو دیشوں سے اور امریکہ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ یکرین کو وہ نو فلائی زون گھوشت کریں آخر زلنس کی یہ اپیل کیوں کر رہے ہیں اور کیوں نیٹو دیش یکرین کو نو فلائی زون گھوشت کرنے سے بچ رہے ہیں آئیے آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں یکرین کی زمین کی جنگ آسمان میں بھی لڑی جا رہی ہے کیو کے آسمان میں روس اور یکرین کے فائٹر جت آمنے سامنے آ گئے ہیں زمین سے مسائلیں داگی جا رہی تھی آسمان میں بھاگم بھاگ مچی تھی ایک مسائل ٹارگٹ پر لگی اور لڑا کو ویمان دھو دھو کر جلتا ہوا زمین پر گر گیا بربادی کا یہ منظر یکرین کے ونسیا ائرپورٹ کا جہاں یکرینی فوج کے ٹھکانے پر روسی لڑاکوں ویمانوں نے ایک کے بعد ایک آٹھ مسائلیں داگی بھیشن حملے سے یکرین کا ملٹری بیس پوری طرح خات ہو گیا خاص بات یہ ہے کہ اس بیس کے قریب ہی رہائشیلہ کا ہے باوجود اس کے یکرینی فوج کے ٹھکانوں پر بارود برسانے میں روس نے کوئی کسر نہیں جھوڑا یدھ لمبا کچھنے سے پریسیڈن پتن کا پارہ ہائی ہے اس لیے اپنے جنرلوں کو آر یا بار کا فرمان دے دیا ہے یہی وجہ ہے کہ یکرین کے پریسیڈن جلنسکی نے ایک بار پھر دنیا سے نو فلائی زون گھوشٹ کرنے کی اپیل کی ہے جلنسکی نے کہا کہ پتن کے پرہار سے بچنے کا انتیم اپائی یہی ہے روس کے مسائلیں جس طرح سے بارود برسا رہی ہیں اگر اس کو روکنے میں دیر ہوئی تو یکرین نقشے میں بھی نہیں ملے گا اس لیے امریکہ اور ناٹو سے انہوں نے جلد سے جلد یکرین کو نو فلائی زون ڈکلیئر کرنے کی گوہار لگائی ہے لیکن ناٹو جلنسکی کی اس مانگ کو خارج کر چکا ہے ناٹو کی طرح امریکہ بھی پہلے سے ہی صاف کر چکا ہے جواب کے لیے پہلے نو فلائی زون کو جانتے ہیں یہ ایر سپیس کا وہ علاقہ ہوتا ہے جو ویمانوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے نو فلائی زون میں کسی بھی طرح کے ویمان نہیں اڑ سکتے یدھ کے حالات میں کسی نشت علاقے کو نو فلائی زون گھوشت کیا جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یکرین کو نو فلائی زون گھوشت کرنے سے روس کا حملہ رک جائے گا نا تو روس نہ ہی یکرین ناٹو کا ممبر ہے ناٹو پہلے بھی بوسنیاں اور لیبیا میں نو فلائی زون گھوشت کر چکا ہے یہ دیش ناٹو کے ممبر نہیں ہے اس لیے سوال یہ ہے کہ یکرین کو نو فلائی زون گھوشت کرنے سے ناٹو اور امریکہ کیوں ڈر رہے ہیں اس کی وجہ جاننی بھی ضروری ہے یکرین کو نو فلائی زون گھوشت کرنے سے روس فائٹر جٹ سے حملہ نہیں کر پائے گا روس کے لڑا کو ویمان یکرین کے ایر سپیس میں نہیں گھوستے ہیں اگر گھوستے ہیں تو ناٹو دیشوں کو بھی اپنے فائٹر جٹ کو روسی ویمانوں کو روکنے کے لیے میدان میں آنا ہوگا ایسے حالات میں روس اور امریکہ کی سیدھی لڑائی شروع ہو جائے گی جو بھی ملک روس کے فائٹر جٹ کو نشانہ بنائے گا پتن اس کا حال بھی یکرین جیسا کرنے میں نہیں ہچکیں گے کیونکہ پتن پہلے ہی کہہ چکے ہیں جو بیچ میں آئے گا بے موت مارا جائے گا پتن صرف باتیں ہی نہیں کرتے اپنے دشمنوں کو خاک میں ملانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ بات امریکہ اور ناٹو دیش بھی جانتے ہیں کہ روس کا ایرسپیس دنیا کی دوسری سب سے بڑی وائیو سینہ ہے جس کے پاس دنیا کے سب سے گھاتک ایرکراپٹ ہیں جو پل بھر میں یکرین ہی نہیں کئی دیشوں کو تباہ کر سکتے ہیں اس لیے سیدھے طور پر کوئی بھی یکرین کے یدھ میں نئی کودنا چاہتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا کے ایک چھوڑ سے دوسرے کونے تک مہا ویناش کو ساید ہی کوئی روپ پائے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر